اسلام علیکو ویورز میں آپ کو اپنے چینل جیسمن ہیلتھ این بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں دانتوں کی درد کی بنیادی وجہ مسوروں کی خرابی ہوتی ہے آپ نے غور کیا ہوگا اکثر لوگوں کے مسورے کالے ہو جاتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسوروں میں خرابی پیدا ہو گئی ہے دانت کمزور ہو کر ہلنے لگ جاتے ہیں اور مو سے بدبو آنے لگ جاتی ہے مسورے پھول جاتے ہیں جب یہ مرز زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے تو سانسے بھی بدبو آنے لگ جاتی ہے پاس بیٹھے انسان کو یہ بدبو ناگوارہ گزرتی ہے خراب مسوروں کی وجہ یہی ہوتی ہے لوگ صرف دانت کے درد پر شور مچاتے رہتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اصل وجہ کیا ہے دانتوں کی صفائی کا خیار رکھنا چاہئے صبح شام برش کریں اگر دانت نہ صاف ہوں تو یہ بیماری آتی ہے دانتوں اور مسوروں کے درمیان خردری سی تیہ جم جاتی ہے اس میں خوراک کے ذرے بھی پھنسنے لگ جاتے ہیں جو برش نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ مسوروں اور دانتوں پر لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے مسوروں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے کیا آپ کے مسوروں سے بھی خون آتا ہے؟ آپ ہر وقت مسوروں کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایک بار آج کی یہ دو ٹوٹکے آزما کر دیکھیں آج کی میری ویڈیو اسی ٹوپک سے ریلیٹڈ ہے آج کی امیزنگ ٹوٹکے مسوروں کی بیماری اور مسوروں سے آنے والے خون سے بچاؤ کے لیے بہترین ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے میرے ٹوٹکا نمبر ایک کے انگریڈینٹ ہے ایلو ویرہ ایک چائے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے خالص ایلو ویرہ کو روزانہ اپنے دانتوں پر لگائیں اور کچھ دیر بعد کولی کر لیں ایلو ویرہ دانتوں اور مسوروں کو ایلو ویرہ دانتوں اور مسوروں کو تمام اقسام کی بیماریوں سے بچانے کے لیے انتہائی مفید ہے اور میرے ٹوٹکا نمبر دو کے انگریڈینٹ ہے زیتون کا تیل چاہیے آپ کو دو کترے ناریل کا تیل دو کترے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں زیتون اور ناریل کا خالص تیل ڈال کر مکس کر کے دانتوں پر ملیں یہ دونوں تیل انٹی بیکٹیریل خصوصیت رکھتے ہیں اسی لئے ان کو اپنے دانتوں پر لگا کر مساج کریں اور پندرہ سے بیس منٹ بعد کولی کر لیں ایلویرا میں کیلشیم پوٹائشیم آئرن کوپر ویٹامین اے بی سی اور ای پائے جاتے ہیں اس میں فالیک ایسیڈ جیسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں ناریل کے تیل میں پوٹائشیم فائبر اور مائگنیشیم پائے جاتا ہے ناریل کے تیل میں قدرتی طور پر انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل اجزاء شامل ہوتے ہیں زیتون کے تیل میں تانتوں اور مسوروں کی بہت سی بیماریوں کا علاج موجود ہے مسوروں سے خون آنا ایک ایسا مرز ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا نظر آتے ہیں لوگ علاج کرواتے ہیں ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں ٹوٹ پیس تبدیل کرتے ہیں لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن اب پریشان نہ ہوں میرے آج کے بتائے گئے امیزنگ ٹوٹ کے آپ کے مسوروں کی حفاظت کریں گے اور مسوروں سے خون آنے کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے آپ کے دانتوں کو بھی مضبوط اور چمکدار بنائیں گے سو ویورز اگر آپ کو میری یہ کارامت ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی